ایسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی موڈل ٹاؤن ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ایسی صاحب مجھے بتائیے کہ کتنی دیر لگ جائے گی اس اپریشن میں اور یہ گرینڈ اپریشن اس وقت ہو رہا ہے بہت بڑی تعداد میں اندر لوگ موجود ہیں اندر کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہماری کوشش ہے کہ ہم جسے ایز ارلی ایز پوسیبل اسے ہم کمپلیٹ کر لیں تو فلی انشاءاللہ امید ہمیں آج بھائی مغرب جو ہے انشاءاللہ اسے ہم کمپلیٹ کر لیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ کافی زیادہ بڑا سٹریکچرز ہیں یہاں پہ ایک مکان تھا ایک دکان تھی سولہ آہتہ جات تھے اور اس کے علاوہ دو کمرے بالکل انڈ پہ بنے ہوئے تھے تو اس میں سے آہتہ جات تقریبا ہمارے آلموسٹ نیر ٹو کمپلیٹ اور مکان کی بھی تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارچلی ڈیمولیش ہو چکا اور دکان بھی تو انشاءاللہ بھائی مغرب انشاءاللہ امید ہے یہ تقریبا کتنا رکبہ تھا یہ تقریبا جو پورا رکبہ ہے جی قبرستان کا یہ 35 کنال ہے لیکن جو انکروچمنٹ تھی ٹوٹل اس کے پر تھی وہ تقریبا ایک کنال سترہ مرلے کی جس میں سے سات مرلے پر یہ ایک شاپ اور ایک گھر تھا اور باقی جو آہاتہ جات کی ایک کنال دس مرلے کی تھی تو یہ تقریبا سارا جو ایک کنال سترہ مرلے ٹوٹل رکبہ ہے یہ اٹریویو ہو چکا ہے باقی ڈیمولیشنگ کا جو پروسیس ہے وہ چال رہے ہیں ابھی آپ کے ساتھ یہ کتنی قبروں کی تقریبا جگہ خالی ہو گئی اس طرح کوئی استقاہ بھی صاحب ہے آپ کے پاس یہ تو بیسیکلی تھوڑا سا ایک کنال سترہ مرلے جی ٹوٹل ایک سنتیس مرلے کہہ سکتے ہیں ہورنی ادھر نشاندہی کی عدالت نے نوٹس لیا اور اب وہاں پر جو جگہ مسمار کی جا رہی ہے مجھے صرف ایسی سب یہ بتا دیں یہاں پر جی بلوگ بھی قبروستان ہے وہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہیں غیر قانونی ہاتھیں ہیں ان کو پتہ بھی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مسمار کر رہے کیوں عدالتی حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اتنے عرصے سے جو لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کرنا چاہتے ہیں آئیے میرے ساتھ صورتحالہ کو دکھاتے ہیں یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں چونکہ یہ گرنے والی یہ جگہ ہیں ساری اندر جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن آپ اگر کیمرمن سب تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دکھا سکیں صورتحال یہ ہے جی کہ یہاں ڈیمولش کیا گیا پروپر ڈیمولشنگ کرنے کے بعد کا یہ صورتحالہ اور یہ دکانیں تھیں مکان بنا ہوا تھا دکانے اور مکان کے ڈیمولشنگ کے بعد کی یہ صورتحالہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور ابھی ڈیمولشنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ دکانیں تھیں یہاں وہ غالین بیچا کرتے تھے کارپٹ بیچا کرتے تھے گھر تھا ساتھ متصل اور ایک کنال سنتیس مرلے جگہ جو تھی اس پر قبضہ تھا اس میں جو ہمارے ساتھ ایسی صاحب موجود ہیں اشفاق صاحب موجود ہیں عمران ملک صاحب موجود ہیں اور یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے اس میں بہت بڑا فیصلہ آج پھر مہترم جائی صاحب کا جسریس علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے بڑا فیصلہ بڑا بولڈ فیصلہ جس میں ان کی جانب سے میانی صاحب میں بھی تقریباً چار سو چھپن سے زائد ہاتھیں جو تھے ان کو ڈیمولش کیا گیا اور تقریباً سترہ پروگرام پروگرام تماشا نے اپنے ویورز تک میانی صاحب پروگرام میانی صاحب قبرستان سے کیا تھے اور ساتھ میامیر قبرستان میں بھی ہاتھیں ڈیمولش کرتے ہوئے آپ دیکھ چکے ہیں اور وہ بھی جو ہے مہترم جائی صاحب کے آرڈرز کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا اب سورتہال یہ ہے کہ اب یہاں کے بلوگ مارڈل ڈاؤن اور اس کے بعد بہت سارے مسائل اور بھی ہیں مارڈل ڈاؤن کے ہی کچھ قبرستانوں میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے آنے والے اپیسوڈز میں کہ وہ سورتہال کیا ہے جس میں جیسے جیسے تھوڑی دیر پہلی شفاق سب نے ایک بات کی تھی کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈرز کے انتظار کریں گے میں بتانا چاہوں گا جیس میں تقریباً پانچ ایسے کبرستان ہیں جو ہم نے آرڈی ڈیمولش کی ہیں جی مارڈل ڈاؤن کے سیل میں ایک ہمیں کچھ قبرستان ریپورٹ ہوئے تھے جیسا جھلکے میں ہوا تھا گجو متے میں ہوا تھا ستو قتلے میں ہوا تھا اور دلو کلاں میں ہوا تھا یہ وہ چار قبرستان ہیں جو ڈیمولش کیا جائے گا اس کے ساتھ مہتصال دکانیں بھی جن کو ڈیمولش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری جیسی صاحب جی اس میں ایسے چار قبرستان ہیں جس میں میں نے ابھی آکتا ہے گجو متے گا ستو قتلے گا دلو کلاں کے اور اس میں یہ جو چار قبرستان ہیں ہم آرڈی ڈیمولش کر چکے ہیں اور در سامنے تقریباً تیرا کنال دس مرلے جو لینڈ ہے وہ رٹیو کروائی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں ہماری ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں جیسے جیسے چیزیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں دیکھیں یوور نیٹ تو کچھ نہیں ہوگا یہ ایک پروسیجر اور خالی قبرستان کے اوپر جو انٹ انکروچمنٹ کمپین نے چل رہی مارکٹس کے اندر بھی چل رہی ہے ڈورل ایریاز کے اندر بھی چل رہی ہے جی بلوک قبرستان میں ابھی اپنے نشاندہی کی ہے ہے وہاں پر کیا چیزیں نکلی ہیں وہاں پر کتنے ہاتھیں بنے ہیں میرے خیال کہتے ہیں ریپورٹ مو گئی آبنے میں ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے جب ریپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بھی پھر ایس پر جو ہمارا ہمارا اپنا پروسیجر ہے اس کے بعد پھر ہمیں اس کا جو لائے عمل تیار کریں یہاں بھی موجود ہیں تقریباً یہ سولہ اکڑ کے قریب جگہ ہے جی بلوک میں اور سو سے زائد ہاتھیں ہیں وہاں پر اور غیر قانونی تعمیرات وہاں پر ہیں مقاعدہ طور پر وہاں پر کم از کم میانی صاحب قبرستان کے بعد دوسرا بڑا اپریشن لہور میں جی بلوک قبرستان میں ہوگا اور وہاں پر سو ہاتھوں کو مسمار کرنا ان کا ملبا اٹھانا اس کے لیے کم از کم دس سے پندرہ دن درکار ہوں گے اور یہ بھی ماں کو بتاؤں کہ یہ اس وقت صورتی آلی ہے کہ جو لہور نیوز نشاندہی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے تمام انتظامیاں متحرک ہوتی ہے مزور اوپر چڑے ہوئے اس وقت ڈیمالشن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ پورے قبرستان میں ہاتھیں جو ہیں وہ بنانے کے لیے ہاتھوں کو مسمار کرنے کے لیے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر یہاں مزور لگے ہوئے اور ہاتھیں گرانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے اور اس میں سب سے بڑا معاملہ جو تھا وہی معاملہ کہ یہاں بھی تدفین سے روکا جاتا تھا کہا جاتا تھا جگہ نہیں ہے ایک کنال سینتیس مرلے جگہ اس قبرستان سے نکل آئی ہے جو بہت چھوٹا تصور کیا جاتا ہے جو بہت چھوٹا تصور کیا جاتا ہے تقریباً آٹھ سال کے لیے قبرستان میں لوگوں کو جو مرنے والے ہیں جو یہاں پر دفنانے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ آپ دکھا سکتے ہیں لیٹ پر دکھا سکتے ہیں ہمارے اسلامی ٹرس کے لوگوں کے لیے یہاں پر جو ہے جگہ نکل چکی ہے ایک کنال سترہ مرلے جگہ ہے ٹوٹل یہ سینتیس مرلے جگہ بنتی ہے اور یہاں پر مکمل جو ہے سولہ ہاتھیں مصمار کیے گئے ہیں مگر اس وقت جی بلوک کیا اگر آپ اشفاق صاحب نے بات کی تو میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ ڈائریکشن کیونکہ مضامت بھی ہوتی ہے ریزسٹنس بھی آتی ہے جس کی ویے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی فل سپورٹ ہونی چاہیے جیسے آج پولیس کی دو ریزرورز آئیں پچاس امران صاحب کہیں نہیں یہ لکھا کہ انتظامیہ کو آپریشن کرنے کے لیے جوڈیشل آرڈر کے سپورٹ ہو انتظامیہ کو سنیں انتظامیہ کو جو سپورٹ ہونی ہے وہ پولیس کی طرف سے ہونی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی ہے جوڈیشل آرڈر کا کہیں ذکر نہیں ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ چلیں آپ جی بلوک متوکہ چھوڑ دیں یہ جہاں پر مصورت کھڑے ہیں یہ کتنے عرصے سے یہاں پر جگہ پر قبضہ تھا کتنے عرصے سے غیر قانونی ہاتھیں بنے ہوئے تھے کتنے سال سے بنے ہوئے اس وقت یہ تو کس سال سے بنے ہوئے ہیں چالی پچاس سال کے بلوکہ پچاس سال سے دیکھیں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ کتنے ایسی آئے چلیں یہ تو اب آئے ہیں کتنے ایسی یہاں پر آئے کتنی انتظامیہ کسی کو حیال نہیں آیا کہ یہ جگہ پر قبضہ ہے ہاتھیں بنے ہوئے ہیں غیر قانونی ہے ان کو ان کو ہٹایا جائے لیکن اب دیکھیں جگہ ریکاور ہو رہی ہے یہ اسلامی ٹرسٹ والے ہوش ہیں کہ ٹھیک ہے اب عام لوگ بھی یہاں پر اپنے بندوں کی تدفین کر سکیں گے تو یہ کام بنیادی طور پر انتظامیہ کا تھا انتظامیہ کو سٹیپ لینے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور عدالتوں مجبوراً جسٹس ایلی اکبر قریشی صاحب نے جہاں جہاں نوٹس لیا وہاں وہاں کئی کنال ارازی واقضر کروائی گئی جیسا آپ نے مینی صاحب میں دیکھا جیسا می امیر قبردستان میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کتنے کنال ارازی واقضر ہوئی تھے تقریباً دیٹھ سو کنال ارازی وہاں پر مینی صاحب میں واقضر کروائی گئی اور وہ ساری ارازی واقضر کروا کے ان کو وہاں پر عام لوگوں کے لیے مختص کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بلا امتیاز چاہے کوئی باسر افراد ہوں یا عام لوگوں پروگرام کے ابتدائیے میں آپ دیکھ رہے تھے میانی صاحب کی صورتحال وہ دن بھی دیکھ رہے تھے جب وہاں پہلا ہتھوڑا چلایا گیا تھا وہ دن بھی آپ نے دیکھے کہ جب وہاں ریزسنس آتی تھی جب وہاں ہم پروگرامز کرتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ شاید یہاں کچھ نہیں ہوگا اور پھر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ پھر پراپر کروایا گیا اور اس کی منیٹرنگ کرنے کے لیے ابزرور کے طور پر بینچ کی جانب سے ایک بندہ مختص کیا گیا اور انہیں بھیجا جاتا رہا کہ آپ چیک کر کے آئے صورتحال کیا ہے اور پھر اس کا ملبہ ہٹانے کے لیے سپیڈی کام کروانے کے لیے پورے کا پورا ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے اس کی منیٹرنگ کی جاتی رہی اس کے بعد میاں میر کبرستان میں بھی صورتحال جیسے آپ پروگرام کے ابتدائیے میں دیکھ رہے تھے میاں میر کبرستان کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی اور کے بلوگ کی صورتحال اب یہ ہے کہ یہاں ڈیمولیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے عمران صاحب کتنا ٹائم لگ جائے گا یہ آج تقریباً 6 سے 7 بے تک یہ مکمل چونکہ 16 ہاتھیں تھے ایک کنال 17 ملے کی زمین واقضر کرانی تھی اور یہ ایک دن کا ہی کام تھا اور تمام طرح یہاں پر شیٹ لگائے گئے تھے لوگوں کی طرف سے پختہ کام یعنی کہ شیٹ لگا کر اس کو بقیدہ طور پر تین ملے پانچ ملے کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا مگر اب یہ قبضہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر آج آپریشن مکمل ہونے کو جا رہا ہے مگر میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں عشفاق صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھا رہا ہوں عشفاق صاحب لیک آف کمیونکیشن ٹوٹل لیک آف کمیونکیشن آپ ڈی سی سے بھی بات کر لیں کوئی بھی محکمہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسسٹن کمیشنر جو بھی آتے ہیں وہ اگر پولیس کو کہہ دیں تو پولیس یہاں پر صبح پچاس لوگ تھے اب پچیس نظر آئیں گے شام ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ لیک آف کمیونکیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے جب تک ڈپارٹمنٹ مشاورت سے نہیں چلیں گے تب دہ کام نہیں ہوں گے آپ یہ کہہ دیں کہ جو ادارے ہیں وہ بے بس ہیں وہ جڈیشنل آرڈر کے بغیر کام نہیں کر سکتے یہ آپ کہنا جا رہے ہیں میں تو جسیس علیہ کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کے اوپر بقاعدہ نوٹس لیتے ہیں تو ان میں بھی جان پڑ جاتی ہے وہ اس لیے کہ یہ بھی کہتے ہیں چلیں ہماری وجہ سے کوئی نہیں آتا تھا جب ہم فون کرتے تھے آپ تو سب آ رہے ہیں یہ آج انہوں نے جب کال چلائی ہوگی جب انہوں نے پولیس مانگی ہوگی تو ان کے ساتھ آرڈر جہ گئے ہوں گے جب عدالت کا آرڈر جاتا ہے اب آپ کو بوٹی بات سمجھائی میں بتاتا ہوں آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے مجھے پتا ہے بات یہ ہے کہ سارے ادارے آن بورڈ نہیں ہیں لیک آف کمینکیشن ملکل اور اس کی وجہ سے ادارے ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے اور یہ مسائل بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری ادارے جو ہیں میں وہ ایکسی کیوٹی نہیں کرنا دیتے اور اس میں رکافٹیں پیدا کرتے ہیں اور پھر جوڈیشن آرڈر سے ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ سارے مین سر میں وہی میں ارز کر رہا ہوں میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جوڈیشن آرڈر سے سارے کام ہونے ہیں تو پھر اسیسٹنٹ کمیشنر کے جو اپنے احتیارات ہیں ان کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں وہ تو پھر ادی کی ٹوکری میں چلے گے میرے کہنے کا یہ مطلب یہ اسی سب کھڑے ہیں یہ مجھے بتا دیں کیا یہ اپنے احتیارات استعمال کرتے ہوئی یہ اپریشن نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے ان کے پاس رائٹس تھا ان کے پاس پولیس بلانے کا رائٹس تھا ان کے پاس دیگر بندوں کو بلانے کا رائٹس تھا لیکن اگر وہ بندے کام نہیں کر رہے تھے تو ان کی داروں کو ہاتھ لکھے جاتے ہیں ان کو شوکس نوٹیس جاری کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چھوٹے کاموں کے لیے عدالت جانا ہے کسی صاحب جو مرضی کر لیں کنٹیمٹ آف کورٹ تو نہیں کر سکتے اس وجہ سے جوڈیشن آرڈر میں یہ تھا کہ سب کی مجبوری تھی کہ آن بورڈ آنا ہے یہ ان کا بڑا جنوئن کنسرن ہے اس میں یہ ایک بات بلکل ٹھیک ہے جو اداروں کی اس میں کوڈنیشن میں کمی رہی ہے لیکن جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے کچھ لیگل سسٹم میں بھی لکیوناز ہیں ہم کسی جگر آپ پرشن پلان کر دے اگلے دن اس جگہ پہ سٹے آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمیں سب سے بڑا جو لیگل شیلٹر جو ہمیں برکریشی صاحب کی کوٹ سے وہ جتنے بھی سٹے بغیرہ تھے وہ جسٹ بان ون سٹوک اپنس انہوں نے ورکیٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے جو اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ اس میں مالٹون تیسیل میں ہم پانچ قبرستان ہیں جن پر ہم پہلے کام کر چکے ہیں جو جیس بلوک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے رپورٹ کے لیے میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے جس کے اس کے رپورٹ آتی ہے ہم اس کے اوپر اپنا ہومورک کمپلیٹ کر کے تو انشاءاللہ ہم اس کے اپریشن کیری راوٹ کریں گے اس کے بعد بھی جب ان کے پاس رپورٹ آئے گی انہوں نے ڈی سی کو پیج دی ہیں جی یہ رپورٹ ہے کیا حکم ہے وہ کہیں کہ کوئی ڈائریکشن آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہوئے ہے کیا مسئلے مسائل ہیں کون کون ہیں یعنی کہ اتنے مسائل ہیں اس میں اور اس کے ساتھ اشفاق سب ایک اور بات ہے دوزار تحریکن صاحب کی تحریکن صاحب کی حکومت میں ڈی سی تو خود مختار ہے کافی انڈیپنڈن ہے کافی اٹھائیس میک میں نہیں ہے پاور نہیں ہے ویسی پاور نہیں ہے جو پہلے تھی دوزار دو سے لے کر دوزار نو تک اب وہ بلدیات کا ایکٹ چینج ہونے جا رہا ہے مسابدہ بل پیچھ ہونے جا رہا ہے اگر انہوں نے اس کے میری بات سنے آپ کہہ رہے نا دوزار اتنے سے لے کتنے پاور تھی یہ پچاس سال کا مسئلہ تھا یہ جو یہاں پر تھے ہاتھیں بنے ہوئے تھے قبروستانو پر قبضے تھے یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ جو انتظامیاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی چاہے اس میں جو بھی وجوہات ہیں اس کا ایک طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے آئین میں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آفیسر بات نہیں کرتا اس کو شوکاس لوٹی ساری کیا جاتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ اگر سٹے تھے تو اس وجہ سے کام نہیں ہوا فلان کام اس وجہ سے نہیں ہوا ایشو یہ نہیں ہے اگر آپ میانی صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس سے بڑا کام میانی صاحب میں تھا جو کہ وہاں پر بات صرف رات تھے کامران لشاری صاحب کے ہاتھے تھے میں تو آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیک آف کمیونکیشن ان کے دپارٹمنٹ میں آیا ہے آپ اس میں رب نہیں ہے مشاورت نہیں ہے جب بھی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نچلے افسر آجاتے ہیں اوپر والے افسر نہیں آتا ہے کیونکہ وہ دوسری میٹنگز میں گئے ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن کا کام جو ہے وہ پانچ میں دن جا کر ہوتا ہے یہی پرولمز چل رہی ہیں اب یہ دیکھیں آج ہم نے دھائی ہفتے پالے تماشا پروگرم فال صاحب نے یہاں پر آ کر ایک پروگرم کیا اور دھائی ہفتے کے بعد آج یہاں پر اپریشن شروع ہو گیا اور یہاں پر ڈی سی بھی آئے ایسیسنگ کمیشنر بھی یہاں پر موجود ہیں تمام پولیس کی نفری بھی یہ دیکھیں جی اب آپ کو یہ وہ سارا پروگرم جو آپ نے دیکھا تھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیمولیجڈ ہیں اب ان کو ڈیمولیجڈ کر دیا گیا اور اس میں جو ہائی کورٹ کے واضح حکمات ان حکمات کی روشنی میں ان کو ڈیمولیجڈ کیا گیا اور پروپر ایکزیکیوٹ پھر کروایا گیا ہے آج جو ہے وہ ہیوی مشنری یہاں ڈیپلائی کی گئی پولیس کی بھاری نفری یہاں ڈیپلائی ہے اور ابھی تک یہ اپریشن کا سلسلہ جاری ہے اب آپ جہاں بھی جائیں گے وہ ہاتھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ اپنا وجود جو ہے وہ کھو چکے ہیں فہد صاحب ہائی کورٹ کی سٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ جو قبرستانوں میں ہاتھیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں اس کے لیے کسی کو آئی ادھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میانی صاحب کا فیصلہ موجود ہے تو اس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو جتنے بھی سسٹنٹ کمیشنرز ہیں یہ ڈی سیز ہیں ان کو یہ تمام ہاتھیں مسمار کرنے کا آرڈر کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہ جب عدالت کہے تو پھر یہ ہاتھیں مسمار ہوں پھر وہاں پر کاروائی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک آرڈر موجود ہے میانی صاحب کے کیس میں اور اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے میامیر قبرستان کا معاملہ ضمنے آیا اس کے بعد اب یہاں پر کے بلوک کا معاملہ پھر ہم نے نشان دے ہی کہ جی بلوک میں بھی اور بھی قبرستان ہوں گے جہاں پر ہاتھیں ہیں جو اسسٹنٹ کمیشنر مارٹول نے انہوں نے کافی جگہ لمبی لائن ہے جی تویل لائن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں آپ کو اینٹوں کے علاوہ آج ڈیمولیشن کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی یہ چکے بڑا حکم آ چکا ہائی کورٹ کی جانب سے تو آج جو ہے یہاں کے لوگ یہاں کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے رہے ہوں گے چونکہ ان کو اب ڈیمولیش کر دیا گیا ہے اور یہ ادھر نو مور ہاتھیں اور یہ ہاتھیں جو تھے illegal غیر قانونی تصفر ہوتے ہیں کسی بھی لاہور کے قبرستان میں ہاتھیں جو ہیں وہ ایبولیش ہو چکی وہ روایت جس میں لوگ ہاتھیں بناتے تھے ان کو تالے لگاتے تھے اور کئی کئی کنال جو ہے جگہ جو ہے ان پر وہ کابو کرتے تھے ایسی صاحب موجود ہیں اشفاق صاحب موجود ہیں اور عمران ملک صاحب موجود ہیں اور اب آپ کو یہاں اینٹیں نظر آئیں گی یہ اینٹیں بیسیکلی اس بندے کا رائٹ ہے جس کو یہاں تدفین کرنے سے روکا گیا ہے اور یہ رائٹ ہے اس بندے کا جن کو یہاں آتے ہی جواب مل جاتا تھا کہ آپ کو تدفین کی یہاں جگہ نہیں ملے گی اور لوگ جو ہیں وہ تدفین کے لیے جگہ ڈھونٹے پھرتے تھے اور یہ بہت بڑا علمیاں بن چکا تھا معاشرے کا اور کتنے کنال زمین ہم نے ادھر سے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد وہاں سے ملی ہے اہل لاہور کو مینی صاحب مجموعی طور پر ڈیڑھ سو کنال ارازی ڈیڑھ سو کنال ارازی صرف جو ہے وہ مینی صاحب سے ملی ڈیڑھ سو کنال اور اس میں چار سو چھپن سے زائد ہاتھیں تھے تقریبا اور ان کو ڈیمولیش کیا گیا اور وہ ایک خواب لگتا تھا وہ جب رمضان اللہ مبارک میں پروگرام شروع کیے گئے اور اس کی نشاندی کی گئی لاہور ٹی وی کی جانب سے پروگرام تماشا کی جانب سے تو وہ خواب لگتا تھا لگتا تھا کہ یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا لیکن میں آپ کو کہتا تھا کہ فاس صاحب ہم روز آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پانی کی کھلیاں کرتے ہیں اور روزہ بھی ہے ہمارا کیا یہ ہو جائے گا میں بھی اب تھوڑا سا جا رہا ہوں کہ مزار اللہ مبارک میں تین چار بجے جب بولتے بولتے تھاک جاتے تھے سارے تو ٹھنڈے پانی کی کھلی کرتے تھے کہ تھوڑا بولا جا سکے تو یہ عمران ملک صاحب اس بات کی نشاندی کر رہے ہیں اچھا اسی صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ اب اور بھی چیزیں آپ کے ریڈار میں ہوں گی تو اب جوڈیشل بھی آپ کی بیک موجود ہے تو اس سے آپ کا تھوڑا مرال اپنی ہوتا کہ لوگ بھی پھر بات پراپر سنتے ہیں آپ اپنے پراپر اختیارات یوٹلائز کر پاتے ہیں کیا اس وقت کیا صورتحال ہے مرال بہت ہی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آل آور لہور بلکہ آل آور پنجاب جو انٹین کروچمنٹ کی جو کیمپین ہے وہ اپنی پیک پہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خالی یہ میں نے آپ جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے جو آپریشن ہیں وہ فیزز میں جس میں ہماری گریویارڈ ہیں ہمارے مارکیٹس ہیں ہمارا رورل ایریا ہمارا جو اربن ایریا میں جو ہماری کپریشل پروپٹیز اور سیمی کمرشل پروپٹیز ہیں تو یہ فیزز میں ہمارے چالیں اور جو گورنمنٹ کے ویلد ہے اور جو ہمارے ساتھ جو جو جوڈیشل اور یہ ہوا چلی ہوئی ہے اس ہوا میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک تو جوڈیشل بیک ہے اور سب سے بڑا بیک بون جوڈیشری کا ہے کہ جس کی جانب سے لاہور آئی کورٹ کے موزت جائی صاحب کی جانب سے عوامی کے حق میں عوام کے حق میں بے پناہ فیصلے آ چکے دوسرا صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلے محفوظ ہوں گے فیصلے آ چکے ہوں گے ایک وقت آئے گا پھر بھی انٹی کمپین سلسلہ جاری نہیں ہوگا پھر بھی ایک وقت ہوگا کہ حکومتیں اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی ان صورتحال میں آپ کا مرال دوبارہ زیرو پر چلا جائے گا ان معاملات سے پہلے پہلے بہتر نہیں ہے کہ آپ لاہور کو ویسے ہی جو تجاوزات اس سے فری کر دیں اور کوئی ایسا میکنزم بنائے کہ دوبارہ ریوائیول نہ ہو سکے اس کا کوشش تو ہماری یہی ہے کہ جو ابھی ہمیں جو ایک ویب چل رہی ہے ہم اس میں جو میکسیمم ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر کے اور جو اس میں میکسیمم جو ہماری جو پلیسیز ہونے ہم ریٹریو کروا لیں اور آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیلی بیسیز پہ جتنے بھی ہماری سیسرک کمیشنر صاحب آئیب آن ہے وہ تقریباً دو سے تین آپریشن ڈیلی بیسیز پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں کی طرف سے بھی ڈیریکشن آئی ہے کہ جو آپ ساتھ جو جگہ واغذار کروا رہے ہیں ان کی کوئی یوٹیلائزیشن کی بھی پروپوزل بنا کر دیں تو ہم ان کے پر کام کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح گریبی آرڈ کی جگہ تو کوئی ایک سچ پروپوزل نہیں بن سکتی لیکن جو ہم رورل لینڈز اپنی واغذار کروا رہے ہیں یا اور کمیشل پروپٹیز کروا رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ان کی پروپوزل بھی ان کو بجوار ہیں وہ پھر آگے گورنمنٹ کا کام ہے کیونکہ وہ پولیسی ڈیسین کے گورنمنٹ اس کو پر کیا ڈیسین لیتی ہے